عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے میں احادیث پاک اور آیات قرآنیہ کو پڑھ کے ایک بات سوچنے لگتا ہوں کہ حضرت پاک علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر اپنے دور نبوت تک اور اپنے دور سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کو جو مواقع پیش آنے تھے ایک ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے رہنمائی کی ہے توجہ رکھنا ایک ایک موقع پر احادیث نبویہ رہبری کرتی نظر آتی ہیں مثلا ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں تو حضرت پاک علیہ السلام نے ابواب الفتن قطعہ ہمیں بتایا ہے کہ لوگو آپ کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا جب فرقہ وریعت کا دور دورہ ہوگا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيْرَخْ تِلَافًا كَسِيرًا فرقہ وریعت کا دور دے رہا دیکھو گے حضرت پاک نے اس کا علاج دیا فَإِلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْقُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا خلفاء راشدین کے فیصلے کو دیکھنا یہ اس ظاہر کا تریاق ہے فرقہ وریعت کی جڑھ کٹ جائے گی ہم دیکھتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی تو لوگ سمجھیں گے یہ زکاة زکاة نہیں ہے یہ میرے اوپر ٹیکس ہے فرمایا میرے لوگو یوں نہ سمجھنا یہ زکاة اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم فریضہ ہے جو مالدار ہیں انہیں زکاة ادا کرنی ہوگی رسالت معابل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے پہلے یہ بتایا ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ کر دینی بات نہیں دنیاوی باتوں کے شوشے چھوڑیں گے ورطفات الاسواتف المساجد مساجد میں اپنی ذاتی معاملات کے لیے یا اپنی دنیاوی معاملات کے لیے آوازیں بلند ہوں گی آوازیں کسی جائیں گی حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا وہ لبس الحریر مرد ریشم کا لباس پہننا شروع کر دے گا وہ شربت الخمور شراب پینے کو جائز سمجھے گا گناہ نہیں سمجھے گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فتنہ اور بھی بتایا وہ فتنہ یہ تھا فرمایا ادنا صدیقہ ہو و اقصہ آبا ہو قیامت سے پہلے ایک فتنہ یوں ظاہر ہوگا باپ سے بیٹے کا تعلق ٹوٹتا جائے گا یاروں سے تعلق بڑھتا جائے گا فرمایا ایک فتنہ یوں بھی آئے گا وہ فتنہ کیا ہوگا ماں کو اس لیے رولائیں گے کہ ہم بیوی کو کہیں دیکھ میں نے تیرے لیے اپنی ماں کے آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیا اور اپنی بیوی کو ہسائیں گے تاکہ ماں روئے خالی بیوی کو ہسانا تو اچھی بات ماں کو رولانے کے لیے ہسائیں گے فرمایا یہ قیامت آئے گی اچھا ایک موقع اور بھی ہوگا وہ کیا ہے پرانے بندے آتے جائیں گے پہلے بزرگوں کو غلط کہنا شروع کر دیں گے کوئی انبیاء کو کوئی صحابہ کو کوئی اہلِ بیت کو کوئی اولیاء کو علماء کو فقہہ کو سب کو گالم گلوچ سبو شتم اعتراضات تنقیدات کے نشتل لگائیں گے یہ طریقہ آئے گا فرمایا اچھا جب یہ سارے معاملے ہو جائیں اس کے بعد تمہارے اوپر یاجوجو ماجود کا فتنہ آئے گا یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا یوں چلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تمہارے اوپر دجال آئے گا اور وہ امت کا فتنہ اکبر ہوگا دجال اکبر آئے گا اس کا تریاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے یقین مانی ہے احدیث پاک کو سامنے رکھیں ایک ایک نشانی نظر آتی ہے حضرت عیسیٰ اتریں گے لباس کیسا ہوگا بال کیسے ہوں گے شکل کیسی ہوگی حیات و قفیت کیسی ہوگی اور ان کے کپڑے کیسے ہوں گے وہ اوپر کی کس مینارے پہ اتریں گے وہ مشرقی سائیڈ ہوگی یا مغربی سائیڈ ہوگی وہ مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا وہ خان کا ہوگی یا گلی ہوگی وہ وقت کیا ہوگا دائیں کون ہوگا بائیں کون ہوگا حضرت پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی آنے کی وضاحت یوں فرمائی آئیں گے تو کتنی نمازوں میں ابتدان امامت کریں گے یا مقتدی بنیں گے فتوہ کیسے جاری کریں گے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے ان کی شادی ہوگی یا نہیں بچے ہوں گے یا نہیں زندگی کتنے سال گزاریں گے پھر اس دنیا میں رہ کے امن قائم کریں گے حتیٰ کہ مسلمان کا بچہ صاحب کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھے گا وہ ڈنگ نہیں مارے گا بچوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھے گا وہ ڈسے گا نہیں فرمائیے زمانہ آئے گا دجال آئے گا مقابلہ ہوگا لدھ کے دروازے پہ دجال فنش کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مردار ہو جائے گا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے نو سال یا سات سال کا زمانہ اکٹھا گزرے گا اس کے بعد پینتالیس سال حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے بنو کلپ میں حضرت عیسیٰ کی شادی ہے یا تزوجو و یولدو اولاد بھی ہونی ہے شادی بھی ہے پھر زندگی گزر کے حضور نے فرمایا میری قبر پہ آئیں گے آقل سلام کریں گے میں اپنی قبر سے روز اکدس سے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا حاج عمرہ کریں گے دنیا سے رخصت ہوگے ان کی قبر رسول اللہ کے ساتھ بنے گی کنزل امال میں تو وضاحت ہے فرمایا دائیں حضرت ابو بکر عمر بائیں حضرت عیسیٰ درمیان میں رسول اللہ اٹھیں گے اور قیامت تک کے معاملات حضور پاک نے بتائے پھر فرمایا یوں 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 چلتا چلا جائے گا دابت الارض تک بتایا سورج کے گرنے چاستاروں کے جھڑنے چاند کے مرجانے دل رات کے ختم ہونے تک بتایا علی پر مظفرگر کے دوستو غرض یہ ہے ایک ایک موقع پہ پیغمبر کریم علیہ التحیت و التسلیم نے ہماری رہبری کی ہے رہنمائی کی ہے ایک ایک فتنس افاظت بتائی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کسی موقع پہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا اے نبوت بھی آئے گی میرے بات نائی شریعت بھی آئے گی ایمان بھی آئے گا کتاب بھی آئے گی وہی بھی آئے گی اور تم اس نبوت کو مانو گے اس نبی کو تسلیم کرو گے اس کی کتاب کو وہی مانو گے اور اس کے معاملات کو لے کر تم مؤمن بنو گے مجھے صحیح حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی ضعیف حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی غرض کسی حدیث میں نائی نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے نائی شریعت کی آمد کا تذکرہ نہیں ہے نائی وحی کے نزول کا واقعہ نہیں ہے نائی کتاب کی آمد کا وہاں مذکور نہیں ہے نہ نائی نبی ہے نہ نائی کتاب ہے نہ نائی شریعت ہے نہ نائی وحی ہے نہ نائی حکومت نہ نائی ریاست اسلامی کی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے حضر پاک ہاں ہاں یہ تو بتاتے ہیں فرمائے ویسا یکونو بادی سلاحسونا قذابونا حضر پاک نے فرمایا لوگو ہاں نایا نبی تو نہیں جھوٹا نبی آئے گا ایک نہیں تیس آئیں گے کذاب ہوں گے دجال ہوں گے بیمان ہوں گے کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں اے لوگو محمد مصطفیٰ احمد مجتبا تمہاری امت کا نبی ہے تمہیں بتا سمجھا سنا رہا ہے میرے بات نئی نبوت نہیں ہے میں آخری نبی ہوں اس پوری معلومات میں ہمیں نائی نبوت نہیں نبوت کازبہ پر غد نظر آتا ہے حضور فتنے بتاتے ہیں فتن کی پوری ترتیب بتاتے ہیں چھوٹے بڑے فتنے کی بات کرتے ہیں اور سب کچھ بتانے کے بعد نائی نبوت نہیں نائی نبوت کے اعلان کرنے والے کو جھوٹھا بتاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں خادیانیو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم مرزے گامے کو نبی مان کے اس کی پیچھے چلنے کو راہ نجات مانتے ہو اے حدیث میں کوئی تو اشارہ ہوتا کوئی تو بات ہوتی کسی جگہ تو رہنمائی ہوتی کسی موقع پہ کوئی اشارہ کنایا سراحت تو بڑی بات ہے کوئی ہلکہ سا اشارہ بھی ہوتا یہاں تو نہیں ہے الٹا اس پر رد موجود ہے تو اس کا مطلب جس کا دماغ خراب ہو جائے وہی نائی نبوت کا قائل ہوگا ورنہ اسلام میں دین میں شریعت میں ایمان میں ایکان میں احسان میں اور مذہب میں کہیں بھی نائی نبوت کا اشارہ تک بھی موجود نہیں اور نائی نبوت کے معاملات کو کہنے والے اس فطنوں کی لسٹ میں تو موجود ہیں جس فطنہ کو رسالت مہاب الاسلام نے قذاب اور دجال فرمائے ہمیں ناظر نہیں آتا کہ کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نائی نبوت کا اشارہ دیا